ایک سوال ہے کہ میرے پاس جو لوگ کام کرنے آتے ہیں اگر انہوں نے کہیں پہلے آئے انٹرپرائزز میں کام کیا ہوئے اورگنائی سٹرکچر میں کام کیا ہوئے تو آپ کے ساتھ کیسے کام کریں گے تو جواب یہ ہے کہ میرا جو سٹرکچر ہے وہ فرق ہے دوسرے سٹرکچر سے میں انسٹرکچر اپنے آپ کو سمجھتا تھا لیکن بعد میں مجھے پسلتا میں انسٹرکچر نہیں ہوں میرا سٹرکچر ملکل فرق ہے ڈیفرنٹ ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کو کیسے ڈاکیمنٹ کیا جائے گا فیوچر میں یا میں کیسے کر سکتا ہوں فرق کیا ہے یہ تو جب آپ کام کریں گے جب ہی بسلے گا کہ کس طرح سے میں کام کرتا ہوں لیکن میری ٹیمز چھوٹی ہیں تو آپ اگر انٹرپرائزز سے آ رہے ہیں چار سو لوگوں میں کام کرتے تھے تو زیادہ تر جو کمپنیز پاکستان میں بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان میں انٹرپرائز سٹرکچر ہی ہوتا ہے جیسے اگر آپ کولگل پامولے میں کر رہے ہیں تو سٹرکچرڈ ارگنیزیشن ہوتی ہیں اور میری جو ارگنیزیشن ہے وہ فلائٹ ارگنیزیشن ہے یعنی اور فلائٹ اور سٹرکچرڈ کی بیچ میں پھر شاید ایک کنفیوز ارگنیزیشن ہے کیونکہ میری جو ٹریننگ ہوئی بہت ساری وہ امریکہ میں ہوئی تو میں امریکہ کو پاکستان سمجھتا ہوں پاکستان کو امریکہ سمجھتا ہوں پاکستانی لوگوں کو اسی طرح ٹریٹ کرتا ہوں جیسے کہ میں خود ٹریٹ ہونا چاہتا ہوں جو کہ دین بھی بتاتا ہے انفورچنٹلی پاکستانیز جو ہیں وہ اس لیے اس طرح سے ڈیزائن نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اسی طرح سے ڈیل کیا جائے تو کچھ کنفیوزن میرے ہاتھ میں ہے کچھ کنفیوزن دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے میں ایک عام پاکستانی ہوں میرے اندر بہت ساری خرابی ہیں جو ایک پاکستانی میں ہوتی ہیں یہ فرق ہے جو پاکستانی میں ہوتا ہے لیکن جو میرا منجمنٹ کا سٹائل ہے وہ ایک الگ ہے نہ وہ نہ وہ لیور برادرز کا سٹائل ہے نہ ہی وہ ایک سیٹھ والا سٹائل ہے وہ ایک بیچ کا کوئی سٹائل ہے تو یہ تو ایکسپیرینس کر کے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے آپ اس میں گزار سکتے ہیں اگر آپ بہت سٹرکچرڈ ہیں تو شاید آپ میرے پاس نہ کام کر سکیں اگر آپ ان لرنڈ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ ری لرنڈ نہیں کر سکتے تو شاید آپ میرے ساتھ نہ کام کر سکیں کوشش کر کے دیکھ لیں اگر چل سکے تو اچھی بات ہے نہیں چل سکے تو کوئی بات نہیں دنیا بہت بڑی ہے آپ بھی خوش رہے میں بھی خوش رہے چاہتا ہوں